وہ کی بچہ ہسرا فوٹو لی دال دیا اب وہ ہستے بچے کی فوٹو کہاں کا گھومیں گے آپ کو نہیں پتا کتنے لوگ ہوں گے جو سبارک اللہ تب نظر بچ سے انسان بچتا ہے کتنے لوگ بولتا ہوں گے آپ بتاؤں ارے اللہ کیا دکھ رہا ہے انہیں ارے تو کالا پیدا تک گرا ہوگی اب کچھ نہیں ارے سبارک اللہ بول لے ببا اس کے مو سے نکلیں گا اللہ کا ذکر کرنا ہوتا تو ایسی بات ہی کی کرتا اب کتنے لوگ کے نظر لگا دیا اب آپ بریشان بچہ کیوں بیمار ہو جا رہا سب کھارا برابر رہرا برابر آپ کے اسٹیٹس نے پرولم کر دیا آپ کے بچے کے ساتھ آپ سمجھ نہیں پا رہے اس کا نہیں تو کیا آپ ہماری خوشیوں کرو نا ابھی زہر یہ طریقہ تو نہیں نا یاقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں گیارہ بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام کا پورا باقیہ ہوا یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے بھائی آئے ان کے واناج لینے جب سکا پڑ گیا یوسف علیہ السلام بچہ لیا میرے بھائی انہوں نے نہیں پچھانا تو کیا بولے یوسف علیہ السلام نے اگلی بار آئے تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا باقیہ ہونا پورا جب وہ آنے لگے گیارہ بھائی تو یاقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں مانو آپ کو کہ میرے بچوں ایک دروازے سے داخل مت ہونا شہر کے اندر اللہ گلگ دروازے سے داخل ہونا اور اللہ نے جو فی تیگ کر لیا اس کو تو کوٹال نہیں سکتا ہے مطلب نظر سے بچنا اور نظر بہت خطرنا چیز ہے ہمارے ایک دوست کا ہے ان کی گھر کا یہ صحیح واقعہ ہیں وہ نے بتایا ماشاءاللہ وہ بہن بھائی مطلب ان کو جو اولادیں تھیں بہن بھائی ملا کر مطلب ان کے والد اور والدین اور وغیرہ وہ فورٹی تھے کتنے تھے چالیس اولادیں تھے ایک ماہ سے نہیں تھی ظاہر سی بات ان کو چار وائفز تھے اور ان سے ان کو چالیس اولادیں تھیں جس میں سے بتا دیا تیویز بھائی تھے اور سترہ بہنیں تھیں اور ان کے والد ہی نسیت کرتے تھے کہ ایک ساتھ نہیں جانا ایک ساتھ فلانی کرنا ایک ساتھ داخل نہیں ہونا لیکن ایک بار بچوں نے نہیں سنا اور یہ اچھا واقعہ اور یہ کافی مند ہے عمر کے بعد سب بھائی مل کے کہیں تو بھی ایک جگہ پکنک وغیرہ آگئے اور وہ سب کسی نے دیکھ لیا نظر لگ گئی وہ ایسا واقعہ بتانے لگیں کہ اس کے بعد تیویز میں سے سترہ بھائیوں کا انتقال ایک سال میں ہویا سترہ بچے ان کے ایک سال میں انتقال ہوئے لڑکے اور والد ہمیشہ بلتے تھے ایک ساتھ گھومنا نہیں ایک ساتھ جانا نہیں ایک ساتھ تم کھانے مجھ جائے کرو ایک ساتھ کسی مجلس میں نہیں جانا دعویت ہے تو چار جا کے آنا بس اسی دعویت میں تم جار جانا ہے تم ایک اچھا جگائے بھی تو ایک مغرب کے بات جاؤ ایک عشاء کے بات جاؤ کہ تم نظر سے بچ جانا بچے سنتے نہیں تھے اچھا کہ چھوٹے نہیں تھے بڑے ہو چکے تھے شادی وغیرہ بھی ہو چکے تھے کئی بچوں کے ان کے تب بھی لیکن وہ سناتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہو کہ ایک مجلس میں ایک دعوت میں جا کے آئے والد نے نصیت کی تھی نہیں سنے سترہ بچوں کا بیٹوں کا انتقال ایک سال میں صرف نظر کے اور اللہ کی رسول کی واضح حدیث ہے اگر تقدیر پہ کوئی چیز ثبت لے جاتی تو نظر لے جاتی لے جاتی تو لے کے نہیں گئی لیکن نظر اتنی خطرناکی کتنے لوگ آپ کی بچی کو تصویر دیکھیں مہاشاءاللہ وہ لیں گے بتائیے نہیں کرتے ہیں لوگ کھانے کو دیکھ کے لوگ حسد کر لیں گے جو بھوکی لوگ ہیں کیوں لے رہے ہیں ان کی اچھا وہ حسد نہیں کر لیں کہ نظر اتنی خوش ہے دبائی میں جا کے ہم لوگ یہاں فلاں ہو رہے ہیں کیوں اپنی نعمت ہو اگر کوئی دبائی آ جائے تو وہ دیکھیں گا آپ کی لیکجریز کار دیکھیں گا آپ کا فلیٹ دیکھیں گا ٹھیک ہے نا فوٹوہ دال دال کی کیوں آپ اپنے آپ کو لوگوں کو حسد لگاؤ نظر لگاؤ نظر اتنی خوش ہے دبائی میں جا کے کیونکہ ہم تو سوشل میڈیا پر اٹھا یوں چھوڑ دیتے اثر بہت خطرناک ہوتا ہے لوگ وہ نہیں کرتے لہذا پریونچن یہی جو آپ نے کہا کیا کرے احتیاط کرے ہر نعمت پر چھپا کے رکھنے کوئیش کرے اللہ کا ذکر کرے سورہ فلس سورہ ناس پڑ کے دم کرے اور کسی کو آپ کی نظر نہ لگے بول کے جب بھی کوئی چیز دیکھے تو ما شاء اللہ سبارک اللہ یا بارک اللہ اللہ برکت دے اس میں تیرے جیسا اللہ نے چاہا ویسا اللہ ایچی دعا دے دے تو انشاءاللہ مسائل ختم چاہتے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکامے تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری دونیشہ ڈیٹیلز کے لیے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزا کر اللہ